بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکس ٹو لائپ کے لیے اس وقت جو میں گفتگو کر رہا ہوں اور جس کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے پاکستان ٹیلیوجین کے مشہور آٹس لطیب کپاٹیا لطیب کپاٹیا بھائی سے میری ملاقات بہت پرانی بہت پرانی شناس آئی لیکن ان کا جو حوالہ تھا مختلف حوالوں سے میری ان سے ملاقاتیں تھیں ویسے تو اصل پاکستان ٹیلیوجین کراچی سینٹر پر ان سے ملاقاتیں ہوتے تھیں لیکن وہ نیشنل بینک میں وائس پرزنٹ بھی تھے اور یہ لطیب کپاٹیا صاحب کا میں نے فیملی انٹریویو روزنابہ جنگ کے سنڈے میکزین کے لیے 1999 کو کیا تھا 1999 آج سے 24 سال پہلے یعنی چوتھائی صدی پہلے اور لطف بھی بات یہ ہے کہ یہ جو سنڈے میکزین ہے یہ 25 دسمبر 1999 کا ہے قائد آزم کی یومِ بلادت کا یہ سنڈے میکزین تھا اور اس میں ان کا یہ انٹریوش آیا ہوا تھا جتریب کپاٹیا صاحب کی گفتگو میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں کہاں سے اس کا آغاز کروں چونکہ وہ حشت پہلو شخصیت تھی پہتری نفیس آدمی پڑھے لکھے آدمی موسیقی کے دلدادہ ایکٹنگ کے دلدادہ جو میں نے اس انٹریو کے لیے گفتگو کی تھوڑی سی میں اس کو شیئر کروں گا آپ سے لطیب بھائی کی شادی 1951 میں 1951 میں آمنہ بھابی سے ہوئی اور ان کے ماشاءاللہ چار بچے تین بیٹیاں چار بیٹیاں اور ایک بیٹا ایک بیٹا جو ہے احمد کپاٹیا اپنے مرہوم والد کا مشن لے کر اس وقت بھی سرگر میں عمل ہیں اللہ ان کی توفیقات میں ضافہ کرے ان کو حمد دے دا کر دے اور انہوں نے لطیب کپاٹیا صاحب کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے ان کی جو بیٹیاں ہیں عقیلہ طاہرہ جمیلہ رابیہ یہ خاندان اس وقت جمع ہوا جب میں نے یہ انٹریو کیا تھا لطیب بھائی نے اپنے گھر پر گروہ مندر والے گھر میں سب کو جمع کیا اور اپنے دامادوں کو بھی جمع کیا اور بیٹی اور سب اور یہ انٹریو کیا ہم نے اس میں ان کی اور بھائی آمنہ کے مختلف پہلوں پر گفتگو ہوئی لطیب بھائی نائنٹین فیفٹی تھری میں ایک طریقے سے شو بیز میں آئے اسٹیج ڈراما کیا پہلا ان کا اسٹیج ڈراما تھا شہناز اس کے بعد وہ اپنے برسر روزگار کے سلسلے میں بینک سے بابستہ بھی ہوئے ان کے والد ڈاکٹر کپاٹیا بہت مشروع ڈاکٹر تھے ہومی پیٹ کے اور میرے والد بتاتی ہیں کہ گروہ مندر پر ان کا جو قدیم گھر ہے پرانا گھر اس میں وہ ہر اعتبار کو لوگ لائن لگا کر دبا لیتے تھے اور وہ صرف ایک پڑیا دیتے تھے ایک ہفتے کی ایک پڑیا تو اس پڑیا سے لوگوں کو شفا ہوتی تھی ڈاکٹر کپاٹیا یہ ان کے بیٹے لطیب کپاٹیا اور لطیب کپاٹیا کے بیٹے احمد کپاٹیا جو اپنے والد کا مشن لے کر اس وقت بھی سرگرم عمل ہے اور مختلف علاہی کام کر کر لطیب بھائی کے نام کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ کرے احمد کپاٹیا لطیب کپاٹیا اور ان کے اہل خانہ میں یہ چاہوں گا کہ لطیب بھائی کی گفتگو کو میں دونوں کو بیلنس رکھوں ان کی شو بس کی اور گھری روزندگی کو لطیب کپاٹیا کو اصل شہرت ففٹی ففٹی سنڈی جو خاکوں کا پورا ہوں تھا کراچر ٹیلیویجن کا اس میں جو چھوٹے چھوٹے خاکے آتے تھے اس میں ان کی بے ساختہ گفتگو بے ساختہ ایکٹنگ یہاں میں ایک چیز اور آپ کو گوش گزار کروں آپ کو بتاؤں کہ لطیب بھائی کو اردو پڑھنی نہیں آتی تھی وہ انگریزی کے بہت شاندار قاری تھے نقاط تھے ڈان پڑھا کرتے تھے ڈان از بار جب میں ان کو چھڑا کرتا تھا کہتے تھے اب بھائی مجھے اردو نہیں آتی ہے لیکن سب خبریں مجھے پتہ شکل جاتی ہیں وہ میں سب پڑھ لیتا ہوں تو ان کو ہر چیز رومن اردو میں حد یہ ہے کہ جو ٹی وی کا سکرپٹ ہوتا تھا وہ رومن اردو میں لکھتے تھے اور اس کو وہ پلے کرتے تھے جب یہ فیمنین ٹریبیو کا موقع آیا اور ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے بہت شاندار قریب جواب بھی دیا آمنہ بھابی اس وقت ان کے سماعت تھوڑی سی کمزور تھی تو وہ کان میں آلہ لگاتی تھی تو جب میں انٹریو کرنے گیا اور گفتگو ہوئی تو لطیب بھائی نے مزاق میں کہا کہ یار جیفری جب میری تھوڑی سی اس سے لڑائی ہوتی ہے نا تو میں جب اس کو سخت بات کرتا ہوں تو یہ آلہ نکال کر پھیک دیتی میں بولتا رہتا ہوں تو یہ بہت ان کی لطیب پہلو تھے لطیب کپاٹیا صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ کپاٹیا کاسٹ نہیں ہے ان کی اصل کاسٹ ہے کپڑیا لوگوں نے کپڑیا کو کہتے کہتے وہ کپاٹیا ہو گئے لیکن بہتا لطیب کپاٹیا ایک بہت بڑا نام بہت بڑا نام جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے والد ہومی پہ ڈاکٹر تھی اور ایک پوریا دیا کرتے تھے انیس سو تیپن میں اسٹیج سے آغاز کیا پہلا اسٹیج ڈراما ان کا تھا شہناس اور 1969 میں لطیب کپاٹیا نے شیشے کا آدمی یہ کراچی ٹیلیویجن کا پلے تھا ڈراما تھا اس میں آپ نے کام جیا اور وہاں سے ٹی وی سکرین پر یہ نمودار ہوئے لیکن 50-50 جب شروع ہوا اور شوائب منصور اور دوسرے ٹیم ایک بنی مضبوط ٹیم اس میں اسماعیل دارا ماجر جانیر زیبا شہناس لطیب کپاٹیا بہت بڑی کاس تھی خالد نظامی کونسا کومیڈیا نے جو 50-50 میں نہیں ہوتا تھا لیکن ان تمام خاکوں میں لطیب کپاٹیا کی ایک الہدہ شناخ تھی کیونکہ ایک پڑھے لکھے آدمی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ کس طریقے سے ایکٹنگ کرنی ہیں اسٹیج کا ان کو تجربہ تھا لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ لطیب کپاٹیا وہ موسیقی سے عشق تھا وہ پہترین سنگر تھے اور لوگ بتاتے ہیں کہ اس سن 50 میں کراچی کے سٹیج پر سنگنگ بھی کرتے تھے گانے لاتے تھے شوق تھا ایک ان کا ان کے جسم میں ان کے روح میں یہ چیزیں سرائیت کر گئی تھیں فنون لطیبہ کے جتنی یہ چیزیں ہیں موسیقی ایکٹنگ لیکن میں ان کو چھیڑا کرتا تھا کہ لطیب بھائی آپ یہ بینکنگ میں کیسے آگئے کہتے تھے ابھی بھائی ہم دو دو چار کرتے ہیں ہم دو دو چار والے آدمی ہیں تو بہت اچھا بخ گزرا لطیب کپاٹیا صاحب کی شادی 1951 میں ہو اور 1950 میں آپ نے گانے بھی گائے لطیب کپاٹیا ایک میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس طریقے سے انہوں نے محنت کی اور اپنے خاندان کو وہ لے کر چلے ان کا بیٹا احمد کپاٹیا ایڈوڈائزنگ سے منسلک جب میں نے یہ انٹریو کیا تھا تو سنر جی بن گئی تھی اور یہ اس وقت کام کر رہی تھی 1999 میں آج سے 24 سال پہلے ایک محنت ہے ان کے پیچھے بھی انہوں نے اپنے ایڈوڈائزنگ کے میدان میں رہتے ہوئے لطیب کپاٹیا مرہوم کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ انسان چلا جاتا ہے لیکن اس کا کام اور اس کا نام باقی رہتا ہے اگر اس کی اولاد مخلص ہے پڑھی لکھی ہے اور درد رکھتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے نام کو زندہ رکھتے ہیں اسی مقولے پر احمد کپاٹیا نے اپنے والد لطیب کپاٹیا کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے اور انہوں نے ہیلتھ کے شعبے میں کچھ کام کیے ہیں ایک لطیب کپاٹیا میموریل ویلپیرڈ ڈرسٹ ہے جو کراچی کے مختلف علاقوں میں انہوں نے چھوٹے پیمانے کے کلینکس بنائی ہوئے ہیں جہاں ایک طریقے سے فری ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے چالیس روپے فورٹی روپیز کیا ہے کچھ بھی نہیں چالیس روپے میں بچے کی ٹاپی آ دی ہے اس میں وہ بھی صرف اس لیے کہ ان کی وہ مجروع نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ ہم نے کچھ دیا ہے تو وہ علاج کرتے ہیں انہوں نے خدا کی بستی میں کلینک قائم کی لانڈی کے علاقے قائد آباد میں ملیر کے علاقے خوکرہ پار میں اور اب ان کا ابھی پچھلے دنوں کا افتتہ ہوا جو خدا کی بستی سرجانی ڈاؤن میں جس کا انور مقصود صاحب نے اور احمد کا پارٹیاں نے کمائنڈ اس کا افتتہ کیا یہ جو سینٹرز ہیں یہ جدید طبیعی آلات سے اور احمد کا پارٹیاں کا ایک موٹو یہ ہے کہ پسمندہ علاقوں میں وہ غریب جو علاج نہیں کرا سکتے ان کو انہی کے علاقے میں بہتر سہولت دی جائیں اور اس مشن پر وہ کام کر رہے ہیں اللہ ان کو اور کامیاب کرے اس ٹرسٹ نے پہلا ویل پیئر جیسے میں نے آپ کو ارس کی کہ شاہ فیصل کالونی میں قائم کیا اس کے بعد ملیر میں لانڈی میں اور اب تک تقریباً سات لاکھ پیشنٹس ان کلینک سے فیضیاب ہو چکے ہیں اور احمد کا پارٹیا جب گفتگو ہوئی اور ان کا میں پڑھتا بھی رہتا ہوں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے والد کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں چونکہ لطیب کا پارٹیا بھی ایک نرن دل انسان تھا مجھے معلوم ہے کہ جب وہ نیشنل بینک میں تھے تو لوگ آتے تھے وہ ان کی گائیڈ بھی کرتے تھے وہ ان کو راہ بھی بتاتے تھے وہ ان کو لکھ کر ان کی اپلیکیشنز ان کو وہ لکھ کر دیتے تھے بڑی ہیلپ کرتے تھے اسی طرح سے ٹی وی کی اوپر ان کا ایک سرکل تھا سب ایسے گھل مل جاتے تھے کہ اتنا بڑا آدمی نیشنل بینک میں وائس پریزرینٹ اور وہ وہاں بیٹھا ہوئے کینٹین میں پی ٹی وی کی ہم بھی بیٹھے ہوتے تھے گفتگو کہ قیقے لگ رہے ہوتے تھے پروڈیسر آجاتے تھے اور کام ہو رہا ہوتا تھا اللہ لطیب کا پارٹیا کی مفرد کرے احمد کا پارٹیا کو اور احمد دے کہ وہ اپنے والد کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں اور میں چاہتا ہوں کہ لطیب کا پارٹیا کا نام اس وقت تک باقی رہے جب تک یہ دنیا ہے مجھے اجازت دیجئے آپ کا قیسر مسلم جافری